لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم قرآن حکیم کی ایک آیت کا متعلنہ کریں گے اور اس کی تفسیر جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کے چند اجزاء پر اگلے چند روس میں بات کریں گے لیکن یہ ایسی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نو اصاف بیان کیے ہیں وہ آیت مبارکہ سورة العراف کی آیہ نمبر 157 ہے جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین يتبعون الرسول النبي الأمی الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجیل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وینهاهم عن المنكر ویحل لهم الطیبات ویحل لهم الطیبات ویحرم عليهم الخبائث ویحرم عليهم الخبائث ویضعوا عنهم عصرهم والغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئیک هم المفلحون صدق الله العظيم اس کا جو ترجمہ ہے وہ پہلے پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد نو اصاف پر بات کریں گے اللہ عز وجل اس آیت مبارکہ میں فرماتا ہے جو اس عظیم رسول نبی الأمی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں جو ان کو نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا جو ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا اور جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتارے گا سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نسرت اور حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے وہی لوگ فلح پانے والے ہیں ستھ فرمایا اللہ رب العزت نے اب آئیے دیکھتے ہیں ان نو اصاف کو جو اس آیت مبارکہ میں اللہ عز وجل نے بیان فرمائے ہیں اور اپنے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے یہی ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے اور سوچ کے اور سمجھ کے پڑھا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس میں ایسے ایسے راستے انسان دیکھتا ہے کہتا ہے ساری زندگی میں پڑھتا رہا لیکن کبھی یہ باب مجھ پر نہیں کھلا اس آیت مبارکہ میں سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نوہ صاف ذکر کیے گئے ہیں ایک تو اللہ عز وجل نے اپنے پیارے حبیب کو نبی کے نام سے بلایا پھر رسول پھر امی پھر آپ کا تورات میں مکتوب ہونا یعنی کہ تورات میں آپ کی پیشنگوئی ہونا پھر اس کے بعد انجیل میں آپ کی پیشنگوئی ہونا تو یہ ہو گئے پانچ چھٹا عمر بالمعروف کرنا اور نہیں آنے المنکر کرنا نیک کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے روکنا ساتوہ پاکیزہ چیزوں کو حلال اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنا اسی طرح آٹھوہ ان سے بوجھ اتارنا اور نوہ ان کے گلے میں پڑھے ہوئے توق اتارنا تو یہ نو ایسے اوصاف ہیں جو اس ایک آیت میں جگ جا ہے انشاءاللہ تعالی پھر انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں ہم بات کریں گے اسی آیت سے متعلق کہ نبی اور رسول کے کیا معنی ہے پھر اسی سے ایک آیت جس کا معنی امی کا لغوی معنی کیا ہے اور امی سے مراد کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر اس طرح کر کے اس آیت کی بعض اور چیزوں کی تفصیل میں آپ سے بات کروں گا لیکن آج اس درس کا مقصد اس آیت کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہے کہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری آیہ ہے سورة العراف آیہ نمبر 157 وما علینا اللہ البلاغ